اب کہنے کا فہم ہمارا یہ ہے اپنے اتموں یہ صدگرد کوئی داسنے نہیں لکھے یہ صدگرد پچپنسو ورس پہلے وید ویاس جن لکھے تھے انواد انہوں نے کر رکھا ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اس میں ان بھگوانوں کی ستھی تھی کیا ہے درما اور ویشنوں کی جن کو سروے سور میں یہ سورمان کا پوچھا کرتے تھے ان کی ایسی بودھی ہے جیسے بڑھکاں کی ویا کر رہے ہیں تیسری چوتھی ککشا کے بچے آپس میں لڑیا کر رہے ہیں اور پھر ٹیچر کے پاس جاتے ہیں وہ کارن پوچھتا ہے ان کے زگڑے کا ایک کہتا جی یہ نو بولیا مہترہ باپ ہے اور وہ کہتا نا جی یہ پہلے بولیا نو بولا مہترہ باپ ہے اس لئے کڑتا پاڑھ رہے گا دوسرے گا اور گڑا پاڑھ رہے گا او اس کا مار ہے او اس کا مار ہے یہ بھگوان او اس نے بیٹھا کر او اس نے بیٹھا لٹھا لٹھا ہوگی اب ان کا پتا جی آگیا اس نے بیٹھ میں ان دونوں کا جب ید ہو رہا تھا اس نے بیٹھ میں ایک تیزوں میں ستمب کھڑا کر دیا جس کو سیولنگ بولتے ہیں اور وہ تیزوں میں جیسے یہ ہیرے چمکیا کریں ایسا وہ سیدھا لمبہ بہت اور چھوڑا نہیں جیسے بہت تیزوں میں ستمب پیلر سا کھڑا ہویا جیسے برف نے چھول چھا لکے موڑی کیسا بنا دیں ایسا سمجھڑو بہت لمبہ چھوڑا اس ستھی ٹھیکہ وہ لمبہ چھوڑا تو وہ لڑائی کرنات بند کر گئے اس کو اوپر نیچے اس نے ڈھونڈ لائے گئے اس کا انڈ کہاں ہے اب ساری کتھانہ سناکہ ہم نسکرس پر آتے ہیں تو اسی سمیں یوں کال آگیا شیو روپ میں اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے واسطویک روپ میں کسی کو درسن نہیں دیتا یہ اپنے پوتر شیو جی کا روپ دھان کر کے وہاں آگیا اور ان دونوں سے کیا بولا دیکھئے یہ ہے پریشت نمبر سترہ شیو پران اور ویدویسور سنیتا ادھہ نو اب یہاں سے پڑھتے ہیں کہتے ہیں دونوں کی اگیانتہ اور ویر کو دور کرنے کے ارث دونوں سے کہا اس کال نے جو پرگٹ ہو گیا ہم جا جا نہ سناتے ہیں اپنے کام کر لیں ان دونوں سے کہا کہ میرے سکل یعنی ساکار اور نسکل وہاں نراکار بھید سے دو روپ ہیں دیکھ کیسا ڈیفینیشن بتا رہا ہے یوں کال ساکار اور نراکار کی دیکھنا جہاں یہ برہم پڑ گئے سبھی میرے سکل اور نسکل بھید سے دو سروپ ہیں پرنتو اور اسور نہیں ہے اور کوئے بھگوان نہیں ہے اس کارن ان کے دو روپ نہیں ہو سکتے پہلا ستم روپ جو لنگ بیچ میں ڈالا تھا ان کے ستم روپ پہلا تو ستم روپ اور پیچھے مرتیمان روپ دھارن کیا دیکھیں صاحب بوڑی بوچ بنا رہا ہے کیا کہ ہے کہ میں برہم روپ نسکل ہوں اور اسور روپ سگن ہوں آگے دیکھنا میرے یہ دونوں روپ شد ہیں اور دوسرے کسی کے نہیں آگے دیکھنا ہو سکتے اس کارن سے تم دونوں کو اتھوا دوسروں کو اسور توقی پرابتی نہیں ہو سکتی تم نے جو اگیانتہ سے اپنے کو عیس مانا بھگوان مان دیا کہ میں بھگوان ہوں میں بھگوان ہوں یہ بڑا ہی عدبت ہوا اس کے دور کرنے کو ہی میں رن ستھان میں آیا ہوں اب تم اپنا اب ایمان تیا کر مجھ اسور میں اپنی بدھی لگاؤ میرے پرساد سے لوگ میں سب عرض پرکاس کرتے ہیں یہ کہہ دیکھو میرے سکل اور نسکل وید سے دو روپ ہیں اور اسور نہیں اس کارن سے ان کے دو روپ نہیں ہو سکتے پہلا ستم روپ تو سکل ہے ستم پیلر تو ساکار ہے اور نسکل کا ہے میں ایب دھر سامنا کھڑیا ہوں میں نرہاکار ہوں نسکل برہم روپ نسکل اور اسور روپ سا گنا ہے یہ کیسے الٹی سلٹی پریمہ سا بتا رہے ہیں اور تم اعتموں اسی آدھار سے یہ برمہ کماری پانتھ اس کال کے دوارہ بھرمید پانتھ ہے یہ کیا بتاتے ہیں کہتے ہیں شیو لنگ تو نرہاکار ہے وہ شیو لنگ دکھاتے ہیں ان کی پرستگ میں اور جو ساکار شیو جی بیٹھے ہیں یہ ساکار دیوتا ہے اور وہ شیو لنگ نرہاکار ہے اور وہ سامنا دکھنا لگ رہے ہیں ایسے یہ کہہ رہا کہ ستم روپ تو میرا سکل روپ ہے ساکار ہے اور میں نرہاکار ہوں تو ایب رم روپ میں تمہارے سامنا آگیا اب دیکھو اب ہم پہنے اس ڈسکرس پر آتے ہیں آنگے یہ کیا کہتا ہے یہ بھی صد کرنا ہے کہ یہاں یہ کال بول رہا ہے یہ دیکھئے گا اور اس میں یہ بھی سفش کر دیا کہ تم نے بھرما اور وشڑوں عیس نہیں ہیں تم بھگوان نہیں ہو تم نے جو اگیانتہ سے اپنے کو عیس مانا یہ بڑا ہی عدود ہوا اس پھڑکنے نکالنے کے لئے میں تمہارے پاس یہاں آیا ہوں اس کو دور کرنے کو ہی میں آیا ہوں اب تم اپنا ابھی مانتا کر مجھ عیسور میں اپنی بودھی لگاؤ میرے پرساد سے لوک میں سب ارث پرکاس ہوتی ہیں یہ کیا کہتا ہے میں پربرم ہوں میں پربرم ہوں اور میرا ہی اکل روپ ہے برم ہونے سے میں عیسور ہوں انوگرے آج ہی میرا کرچ ہے سروے ویاپی ہونے سے اور جگت کے وردک ہونے سے میں برم ہوں ہے برم کے سب شمتو اور ویاپک ہونے سے میں آتما ہوں میں اس سب کا عیس ہوں یہ میرا ہے اور میرے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہے پرتھم تو برم تتو جان کے نمت نسکل برم کا پرادور بھا ہوا ہے اب آگے دیکھ رہا اٹھارہ پرسکے میں اجیات روپ ہوں پیچھے تمہیں پرگڑ درشن دینے کے نمت ساکھ سات عیسور تتکشن ہی میں سگن روپ ہوا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں تو یہ نومہ اجائس یہ آٹھما یہاں سماپت ہو گیا نومہ یہ دس ماہ سرو ہوتا ہے اب یہاں کہتا ہے پترو یہ کرت آپ نے یہ پترو برم اور وشنوں کو یہ کرت آپ نے یعنی اتپتی اور ستھی تھی کا آپ نے تب سے پرافت کیا ہے جو کی سرشتی کی اتپتی اور پالن کہاتا ہے سو میں نے پرسن ہو کر تمہیں دیا ہے اسی پرکار دوسرے دو کرت رودر اور محیس کو پردان کیے ہیں یہ تو تھا ہو گیا پانس ماہ بلکہ رودر اسی کے دوارہ اتپن یہ گیارہ رودروں کا مکھیا ہے اس کا یہ پوتر ہی ہے یہی دو روپوں میں کام کرتا ہے اس لئے اس کو یہاں دو روپ بھی کہیں تو ایک برما ایک وشنوں اور ایک رودر گیارہ رودروں کے اوپر بھی یہی کنٹرولر ہے اور محیس اس کا پوتر اور بولنے والا یہ الگ ہے پرنتو انوگرہ کرت کوئی بھی پانے کو سمرت نہیں ہے سو پورو کے کرم تم نے سمیہ سے ویسار دیئے رودر اور محیس نے ان کو نہیں بھولایا اب دیکھنا جیسے گیتا جی ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں یہ گیتا گیانداتا بول رہا ہے اسی کی پسٹی آپ کو یہاں ملے گی شیو پران کے پریشن نمبر انیس پہ اج جہے نمبر دس میں ویدویسور سنیتہ بھاگ ایک میں اس کارن اس گیان کی سدھی کہ نمت اونکار نامک منتر جب کرو یہ ہے یہ دیکھئے گا اب ایمان دور کرنے والا سوئی نج منتر اپدیس کرتے ہیں یہ اونکار میرے مک سے اتپن ہونے سے میرے ہی روپ کا بودک ہے اور مہا منگل کرنے والا ہے یہ واچک ہے میں واچے ہوں یہ میرا منتر میرا آتمہ ہے اس کے سمن سے میرا سمن ہوتا ہے کونسا اوم کے جاب کا اتر کی اور سے مک سے اکار پسٹم کے مک سے اکار اور دکشن کے مک سے مکار پورو مک سے بندو اور مجدے کے مک سے ناد یہ پانچ اتپن ہوا اس پرکار پانچ پرکار سے یہ نرگت ہوا وہ سب ایک ہو کر اوم ایسا ایک اکثر ہو جاتا ہے اوم ایتی اکاکسرم برہم بہارن مامن سمرن گیتہ جدہر امرات کے سلوک نمبر تیرہ کا اس میں پوشتی ہو رہا ہے کہ یہ گیتہ بھی یہ کال ہی بول رہا ہے جو برماویشنو محیز کا پتا ہے یہ سب نام روپ آتمک وید بھوت ہونے سے کل ارثارت شتری پرس بید سے بھوتک شرید ورگ دو کا بھید والا ہے یہ ویسی منتر سے ویابت ہے اور شیو سکتی کا بودھک ہے اس اونکار سے سب جگت کا بودھک پرون اتپن ہوا ہے اوم اور اکار آدھی کرم سے ارثات اکار سے نکار سے اکار سے مکار سے سی بندو و ناد سے یہ پرگٹ ہوا ہے اور اس پنچاکسر یعنی پانچ بید سے مرتکہ آکار سے لرپکان انتر سے شروع منتر سے چار مخوالے ترپاد گائیتری ہوئی اس سے سب میں دوتپن ہوئے آدھی آدھی آگے دیکھو اپنا اتماؤں یہ سنسکرت ہمارے پاس اپلبد ہے اسی کی یہ سنسکرت اپلبد ہے کہ اکار اترپرو مکار پسچن سے اور مکار جو ہے دکشن سے بندو مجد سے ایسے یہ سنسکرت ہے اس کی تو یہ اکی بھوت ہو کر اوم ایتی ایک اکثر بھوت ایک اکثر اے بھوت اوم ایتی ایک اکثر اکثر بھوت اور یہ جو غلطی اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا اوم نو میں سوائے ہو گیا یہ دیکھنا اس میں کتے بھی یہ نہیں لکھا ہے یہ سنسکرت ہے کہ یہ اوم نو میں سوائے ہو گیا اور یہاں لکھا ہے اس پرکار پانچ اکارسیت آپ کو سنا دیا پناتما ابھی تک ہم بہت اندیرے میں تھے ابھی نگیانیوں نے ان نکلی گروہ برامنوں نے ریسی بہرسیوں نے ان صدگرنتوں کا انواد کر دیا ہندی میں اور ہندی میں انہوں نے انواد کرتے سے میں اپنی اگیان سوچ لگا دی اور اس میں ڈال دی اور عام سماج نے ہندی پڑھا ہندی میں انوادیت جو بھی انہوں نے انواد کیا اس کو فائنل مان کر اپنا سادنہ پرہرم کر دی اب سیو پران کے انواد کرتا گیتہ پریش گروہ پرسی پرکاسیت میں اس میں اپنی سوچ اڑا دی کہ یہ پانچ منتروں سے اوم نمہ سیو بن گیا اور اس کا جاپ کرو یہ دیکھئے گا یہ بھرمنا پیدا کرتی یہ گیتہ پریش گروہ پرکاسیت ہے وہ ہی انوان پرساد پودار اس کے سمپادک ہیں اور دیکھئے گا اب ہم وہیں آتے ہیں پتیس پریش پر ہے اب یہاں یہ ہے وہ ستم سیو لنگ بیچ میں بھیشنو اور بھرمان کے اور یہ ہے سوی دیویسور سہیتا اور یہ سنگسیو شیوپران پریش چوبیس یہ پتیس اب ہم اس کو یہاں تک تھا ہم نے سنسکرت میں بھی پڑھ لیا پتیس کے نیچے بھرمان اور بھیشنو نے پوچھا پرکاسیت دونوں کو بتائیے اب یہ کال بھگوان سیو روپ میں کھڑا ہوا کہتا ہے میرے کرتوں کو سمجھنا اتینت گہن ہے تتھاپی میں کرپا کر کے تمہیں ان کے ویشے میں بتا رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ چھبیس پریشت پہ ہے پوترو تم دونوں نے تپسیا کر کے پرسند ہوئے مجھ پر بیشور سے شرشتی اور ستھی تھی نامک دو کرت پرابت کیے ہیں وہ دونوں تمہیں بہت پیارے ہیں اور ردر اور محسور نے بھی یہ دو انے سہار اور ترو بھاؤ پرابت کیے ہیں اسے صد ہے کہ یہ کال ان کا پتا ہے برما بشنو اور محس کا اب یہ آگے کیا بتا رہا ہے یہاں پر دیکھئے گا میں نے پوروے کال میں اپنے سروپ بھوت منتر کا اپدیس کیا ہے جو انکار روپ سے انکار کے روپ میں پرسید ہے وہ ہے منگل کاری منتر ہے سب سے پہلے میرے مک سے اونکار یعنی اوم پرگٹھوا جو میرے سروپ کا بودک ہے بودکرانے والا اونکار واشک ہے میں وچے ہوں یہ اسی سنسکرت کا انواد کیا اس نے میں وچے ہوں یہ منتر میرا روپ ہی ہے پرتی دن اونکار کا نرنتر سمن کرنے سے میرا ہی سدا سمن ہوتا ہے اوم کا جاب برہم کا ہے یہ برہم سی روپ میں پرگٹھ ہو کر بول رہا ہے میرے اترورتی مک سے اکار اکار کا پسچم مک سے اکار کا دکشن مک سے مکار کا پروتی مک سے بندھو کا مدیورتی مک سے ناد کا پراکٹے ہوا اس پرکار پانچ ایووں سے یکت اونکار کا وستار ہوا اور ان سبھی ایووں سے ایکی بھوت ہو کر یہ پرون ایک اوم نامک ایک اکثر ہو گیا اس انواد کرتانے جو گلتی کی ہے یہاں دیکھو وہ اکار آدھی کرم سے اور مکار آدھی کرم سے کرم سے پرکاس میں آیا ہے اوم نمہ سوائے یہ پانچ اکثر منتر ہے یہ ایک گدے یہ سبھ کہہ رہے ہیں کہ ان پانچ ایووں سے اوائی کی بھوت ہو کر یہ اوم منتر ہو گیا اریسنا اڈا دی اوم نمہ شوائے یہ الگ سے اکثر دی